ہائی گائز پاکستانی فیملی ریکشن میں امیت کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے جاؤں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے تو چینل پر نہیں ہوئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کانے والی چیچی وڈیوز کو نوٹفکیشن ٹائم سے ملتے رہے میرے نام اجاد ہے تو اگر آپ لوگ نے چینل کو سبسکرائب کے ساتھ اس کے بیل ایکن کو پریس نہیں کیا تو اس کو کر لیں کیونکہ اس کے بغیر کو نوٹفکیشن آپ لوگوں کو نہیں ملے گا کافی لوگ یہ کلیم کر رہے ہوتے کہ نوٹفکیشن آپ لوگوں کو نہیں آ رہے تو مین وجہ ہی ہے چوبیس گھنڈوں میں تین وڈیس کا نوٹفکیشن ملتے ہیں وہ مست ہیں لیکن ہم وہ پانچ چھے ڈالتے ہیں تو اس طرح سے وہ فر نہیں مل پاتے ہیں بکایاں نہیں ملتے ہیں تین کے تو پکے ملتے ہیں تو اس کے لیے آپ لوگ نے بیل ایکن کو لازمی پریس کر رہے ہیں ہر ویڈیو کا مست نہیں ہے آپ ملے جی بابا تو چوبیس گھنڈوں میں صرف تین وڈیس کا جاتے ہیں تو آہ اب آتے ہیں اپنے ویڈیو کا ٹیٹر پر ویڈیو کا ٹیٹر بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہے انڈیا فائنلی جوائن سی ڈرائگن اچھا کوئی انڈیا نے جوائن کیا ہے سی ڈرائگن کو یہ تو وڈیو دیکھی پتہ لگے گا فیسے سی ڈرائگن مطلب چین کے خلاف بھارت کا ایک بہت بڑا قدر ہے اس پیسلے کو قوارڈ کو ایک جوٹ کرنے کے روپ میں بھی دیکھا جا رہا ہے وہ کیوں کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ اب سے کچھ دن پہلے بھارت نے یہ اعلان کیا تھا کہ جب چین میں ونٹر اولمپک ہوا فروری دوزار بائیس میں جو ایک مہینے بعد ہے تو بھارت اس اولمپک کا بہشکار نہیں کرے گا الٹا ہم یہاں پر چین کا سمرتھن کریں گے اب بھارت کے اس اعلان کے بعد بھارت قوارڈ سے چھٹکتا ہوا دکھ رہا تھا نہ ہی قوارڈ سے بھارت کو کوئی خاص سمرتھن مل رہا ہے اس کا فائدہ کہیں نہ کہیں چین اٹھا رہا تھا اور بھارت جب الگ تھلگ پڑا ہوا ہے پچھلے ایک مہینے سے تو اس نے بھارت کی گھیرابندے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اسی لیے پچھلے کچھ سمیہ سے ڈپلومیٹک سرکل میں بات اٹھ رہی تھی کی بھارت کو ایک بار پھر سے کوارڈ کو ایک جھٹ کرنا ہوگا اور چین کی اس گھرابندی کو توڑنا ہوگا اور بھارت سی ڈرائگن میں شامل ہو کر یہی کرتا دکھتا ہے اس سے پہلے جان لیتے ہیں کہ سی ڈرائگن میں دراصل سی ڈرائگن میں فیلحال چھے دیش ہو گئے ہیں پہلا ہے کناڑا امریکہ جاپان اوسٹیلیا بھارت اور دکشن کوریا اب یہ چھے کے چھے دیش مل کر ایک بہت ہی یونیک وار ڈریل کو انجام دے گا ایک ایسی وار ڈریل ہوگی دراصل اس کا مقصد ہے چینی پنڈوبیوں کو روکنے بھی جانتے ہیں کہ اس دنیا میں چین کا پنڈوبی بیڑا سب سے بڑا ہے قریباً ستر سے لے کر پچھتر پنڈوبیاں موجود ہیں چین سب سے زیادہ دنیا میں ایسے میں انہیں روکنا ہے بہت بہت زیادہ چلنج ہے اور اسی لیے چھے کے چھے دیش مل کر یہ کوشش کریں گے اب کی اگر کل کو چین کے ساتھ ید ہو جاتا ہے یعنی چھپ کے وار کرنا ہے اس کا رگوں میں تو کس طریقے سے چین کے پنڈوبی بیڑے کو روکا جائے وہیں اس سال کے سی ڈریل کو اس لیے بھی زیادہ مہتو مل رہا ہے کیونکہ حال ہی میں ایک ریپورٹ آئی ہے جس میں بتایا یہ گیا ہے کہ آج کی تاریخ میں چینی نو سینہ سنگھیابل کے معاملے میں دنیا کی سب سے بڑی نو سینہ ہے وہی علومان یہ لگایا گیا ہے کہ اسی ریٹ سے اگر چینی نو سینہ پروگریس کرتی رہی تو چھے سے لے کر سات سال میں یعنی دوہجار ستائیس سے لے کر دوہجار اٹھائیس تک چینی نو سینہ پاور کے معاملے میں اور کوالٹی کے معاملے میں امریکہ کو کوس کر جائے گی اور دنیا کی سب سے سکتی یہ اگر ہو گیا تو کیونکہ آج کا لف ایسے اگر آلے گارہ سمیں چاہیے کر جائے گی اور کوئی بھی اکیلا دیش چینی نو سینہ سے ٹکر نہیں لے پائے گا اور ضروری یہ ہے کہ امریکہ تک ڈھرے گا لینے سے بھائی اور چین کو روکنے کے پریاس ابھی سے شروع کر دیے جائیں اور دیکھئے بھارت کو بھی چینی نو سینہ کو روکنا کتنا زیادہ ضروری ہو گیا ہے کیونکہ ہند ماس آگر میں آپ سبھی جانتے ہیں کیونکہ اس کا توڑ تو نکالنا ہے نا کتنی زیادہ گھسپیٹ کری ہے چینی نو سینہ نے اور اسی لیے دوہجار بائس کا سی ڈرے گن بھارت کے لیے سوپر ایمپورٹنٹ ہے اور اس سی ڈرے گن کے دوران چھےوں دیش کی نو سینہ آئے آپس میں ایک دوسری کی جو سکل ہیں وہ ایک دوسرے کو سکھائیں گی ایک دوسرے کو مجبوط بنائیں گی جو آپس میں سبھی مطر راست ہیں ان کی بانڈنگ بھی مجبوط ہوگی کل کو اگر چین سے ٹکر لینی پڑ جائے تو یہ سٹرونگ بانڈنگ ہی اس سمیہ کام بلکل بلکل لیکن سی ڈرے گن پر آپ کا کیا ماننا ہے کمنٹ کر کے جروع بتائے گا ساتھ ہی ویڈیو کو شیئر کیجئے گا بس ملکے چین کا راستہ روکیں ادھر ہو یہ ویڈیو خطہ ہے اچھا ہے تو یہ کہانی کہ انڈیا نے سی ڈرے گن کو جوائن کیا اور اس کی وجہ بھی سامنے آ رہی ہے جاپان اسٹریلیا امریکہ کینڈا انڈیا یار سیدھی سی بات دیکھو چینہ اپنی آرمی کو بہت تیزی سے بڑھا رہا ہے بہت زبزر کر رہا ہے ٹیکنالوجی میں آگے جا رہا ہے کافی زیادہ ٹھیک ہے اور نیوی ان کی اب دیکھو ستر سے اسی اگر آپ کے پاس سب مرینز ہیں پنڈوبی ہیں سموندر کے اندر گھسی ہوئی ہیں کیا کسی کو پتا کدر ہے یہ کدر جا رہی ہیں تو کدر نہیں جا رہے ہیں کیا پتا کدر سموندر کے اندر کیا چیز ہے نہیں پتا لگتا تو یہ بہت زیادہ سنکھیاں ہیں اور امریکہ سے بھی زیادہ اس دنیا میں سب سے زیادہ چینہ کے پاس ہے اور ان کی نیوی مطلب کہ سنکھیاں کے لحاظ سے جازم حضو کے لحاظ سے امریکہ سے آگے نکل گئی ہیں اور اگر یہی رفتار رہی ان کی مطلب چھے سے سات آٹھ سالوں کے اندر یہ امریکہ بھی ان سے پنگا لیتے ہوئے سوچے گا صحیح بات ہے نیوی کے معاملے میں اور کا میں نہیں کہہ رہا لیکن نیوی کے معاملے میں بہت سپیڈ سے آگے جا رہا ہے اور اسی کو روکنے کے لیے سی ڈریکن بنایا گیا بلکت صحیح کیا ہے یہ بنایا تو یہ ملک آپ اس میں مل کوئی اس کی طاقت کو اور سمندری حضور یار بابا دیکھیں اس کی طاقت کو روک نہیں سکتا کوئی چینہ کی پاور کوئی نہیں روک سکتا چینہ جس سپیڈ سے آگے جا رہا ہے وہ جائے گا لیکن اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کم تو کریں گے کم نہیں ہو سکتی کم ہو ہی نہیں سکتا کم کیسے کریں گے وہ لوگ تباہ کریں گے ان کے جازمات بلکت اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کہ بھائی اگر ہاں ان سے ہماری جھڑا پہ جاتی ہے تو اس کو روکا کس طرح جائے بلکل ہو یا تو اس پر اٹیک کیسے کیا جائے یہ سب کچھ اس سی ڈریکن کے ایکسرسائز کے اندر ہوگا جس کے اندر چھے دیشے روکا نہیں جا سکتا کسی ملک کی ترقی کو روکا تو نہیں جا سکتا اب چینہ خود ایک اور ریس میں نا امریکہ کیا اس پر تبابندی لگایا گا نہیں لگا سکتا بالکل نہیں لگا امریکہ پابندی لگا گا امریکہ تو ترقی کر چکا ہے آئی لیول کی وہ اس سے زیادہ اب نہیں آگے جا سکتا چینہ بھی ترقی کر چکا ہے جتنی اس نے کرنی تھی نہیں ابھی بھی کر رہا ہے لیکن یہ ہے کہ انڈیا سے رفتار اس کی بڑی کام ہے یہ بات ہے اس میں کوئی شان نہیں اور اب دیکھیں بابا چینہ کا اٹیک روکنے کے لیے چینہ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ یہ ایک سیز کریں ایک دوسرے کو اپنے گھر بتائیں گے بلکل کہ اگر کسی کنٹری اس کے پاس مفید باتیں وہ سیکھیں گے اور اگر لڑائی ہو جاتی چینہ کی بلکل نیوی کے معاملے میں تو ایک دوسرے کے ساتھ یہ مل کے نہ لڑائی کر سکیں گے چینہ کے ساتھ یہی ہے یہ آپ اس میں مل کے یہی مسئلہ ہو سکتا ہے وہی نظر سی بات اور اپنی سارے پاور آبائست بڑھا رہے ہیں سارے بڑے ملک ہیں ہاں یہ دیکھیں امریکہ کے پاس ائرکرافٹ کیریئرز آتے ہیں بلکل دیکھیں اگر اینڈیا کے پاس دو ہیں ہم انڈیا پاس دو ہیں لیکن چینہ کے مطلب ائرکرافٹ کیریئر ہی سب نہیں ہوتا ایک اور چینہ کے پاس بھی ہو ہو سکتا ہے بڑا دیش ہے ہاں یہ بھی ہے لیکن بابا آپ دیکھیں چینہ کو انڈیا بھی کاؤنٹر کر سکتا ہے لیکن اس میں ایک ففٹی ففٹی چیز ہے کون جیتے کون آرہے یہ نہیں پتا لیکن اگر یہ سارے دیش آپ میں مل کر اگر یہ سب کچھ کریں گے نا تو ہنٹرڈ اور ٹین پرسنٹ چینہ کا توڑا ان کے پاس ہے بلکل یہ ہو سکتا ہے ایک ایلا ملک کوئی نہیں کچھ کر رہا یہ بھی یہی بات کہہ رہا ہے کہ چھے سے سال سالوں میں کیلہ دیش مطلب اسے پنگا لیتے ہوئے سوچے گا تو یہ بات صحیح بولی ہے انہوں نے کیوں بہت تیزی جا رہا ہے اور انڈیا نے یہ جوائن کر کے بہت اچھا سٹیپ لیا ہے اپنی نیوی کو سٹرونگ بنانے کے لیے کہ بھائی اس کے پاس بھی ٹیکنیک سا جائیں گی تو یہ کافی ایک اچھی چیز ہے انڈیا کی نیوی بھی سٹرونگ ہوتی جا رہی اور ہے بھی جہاں عرصہ گزرتا جا رہا ہے اسے ترقی دے رہے ہیں پیچھے تھے تو نہیں یہ بات آپ کی بالکل صحیح کیونکہ دونوں آپ اس میں دشمن ہیں چینہ تو انڈیا کی لگتی تو نہیں نہیں بنتی چینہ اپنی نیوی کو سٹرونگ کر رہا ہے جا کر رہا ہے جا کر چکا ہے انڈیا بھی اسی تیزی سے اپنی نیوی کو سٹرونگ کر رہا ہے اس میں تو کوئی شاک کی بات نہیں تو یار آپ لوگ بتائیں اپنی نیوی کو سٹرونگ کر رہا ہے تو لائک کومنی شیئریں سبسکرائب کریں ادھری ویڈا حدام کرتے ہیں اب تو بہت زیادہ خیار کرنے تو بائی